قربانی کے بارے میں سوال یہ ہے کہ اگر اتنی زیادہ رقم اپنے کھانے پینے پر خرچ کرنے کی بجائے کسی تعمیری کام پر خرچ کی جائے بقول بعض لوگ تو کیا زیادہ بہتر نہ ہوگا جو قربانی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کروڑوں جانور زبا کیا جاتے ہیں اور عربوں اور خربوں روپیہ اس مد کے اندر خرچ کیا جاتا ہے اگر یہی پیسے اکٹھے کر کے چیارٹی کا کوئی شعبہ نکال کے امت مسلمہ کے غریب لوگوں کے لیے کوئی انتظام کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر نہ ہوگا یہ تحر صاحب وہ لوگ ہیں جو دین کو برباد کرنے کے لیے دامِ ہم رنگِ زمین بکھاتے ہیں ایسا جال ہے جس کا رنگ زمین جیسا اور پرندہ پہچان نہ سکتے یہ برباد کرنا چلتے ہیں کہ قربانی جو شاعر اسلام میں سے ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ملکر یا عبادیاں مسلمانوں کی ہیں جان ورلہ کی رہا میں دبا کر رہے ہیں کتنے لوگ پالتے ہیں وہ بھی ان کا کاروبار ہے خریدتے ہیں لوگ ان سے کوئی نفع نہیں ہوتا ہوں کوئی تاجروں کو پھر غریب ہیں خامے ہیں گوشت ہیں کوئی ان کو دکھنے سے کوئی نقصان ہوتا اصل میں دین سے چھڑانے کے لیے نا ایسی باتیں ہیں کرتے ہیں زخروف القول جن کو کہا کہ بس ملمہ کی باتیں اتنی یاشی ہو رہی ہے نائٹنگ ہوتی ہے شادیوں پر ڈال باتیں ہیں انہیں درد آیا کبھی کہ چیارٹی کیم کریں یہ نیوئر ایئر پر ہو جائے گا سب بس ماشی کا کام کوئی نہیں قربانی حضم نہیں ہو رہے جیسے پہلے کہے ہیں حضم نہیں ہو رہی ان کو حضم نہیں ہو رہے حالانکہ وہ بیچارہ اپنی جان کی قربانی کا آدم کر کے کرتا ہے کہ اللہ میری جان حاضر ہے کہ تُو نے مزہداز لیلی کی اپنی جان ورنہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی چلا تیار اپنی تو ایسا جتبہ پیدا کرنے چیزیں تو ان سے زندہ رکھیں جس سے ان میں یہ شعور رہے ان میں یہ غیرت رہے یہ ختم کرنے کی کیا بات ہے ویسے جو یہ باب پاکستان ہے یہ منارہ پاکستان ہے وہ ظاہر تو فضول خرچی ہے مگر اس لیے کہ قوم کو پتا چلتا کہ یہاں ہم نے فیصلہ کیا تھا وہ بڑی ایک یادگار چیز ہے جب معدی نکتہ نظر سے سوچیں پھر یہی نظر آتا یہ فضول خرچی جو فضول خرچیاں ہیں ان کو یہ لوگ روکنی ہے یہ سارے ملک میں سگریٹ چر رہا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کیسے رہے سے یہ خود رکھتے ہیں مذہرے سے سادر اپن ٹیکس لینے کی وہ بیچے بھی جاتے ہیں وہ نہیں روکتے ہیں نہ یہ سوال کرنے والے کبھی کہتے ہیں چلو مہم چلاؤ روکے ان کو قربانی تکلیف کوئی صدقہ نہیں صدقہ وغیرہ جو کرے گا قربانی کیا کرے گا بہت مجرم قربانی کیا کرے